دوستو برطانیہ یعنی یوکے کے قبرستانوں میں بہت سی قبریں آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ پنجرے میں بند کی ہوئی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے کی ایک کہانی ہے جس کے لیے ہمیں دو سو سال پیچھ جانا پڑے گا ارلی نائنٹین سنجری میں برطانیہ میں میڈیکل سٹوڈنٹس کو پڑھائی کرنے کے لیے اور زیادہ اچھا سمجھنے کے لیے انسانی لاشوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ یہ اس پہ سٹڈی کر سکیں اور اس پہ ایکسپیرمنٹس کر سکیں اسے ڈسیکشن کہتے ہیں اس میں ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں اور انسانی جسم کو کھول لیا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ دو سو سال پہلے بڑے بڑے تھیٹرز میں بھی میڈیکل سٹوڈنٹس لاشوں کو کھول کر اس کے اندر کی سٹڈی کر رہے ہوتے تھے تھیٹر بہت سے لوگوں سے بھرا ہوتا تھا جو اس سارے پروسیجر کو دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے کوئی شو چل رہا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹس کو لاشیں ملتی کہاں سے تھی دوستوں اس وقت برطانیہ میں قانون یہ تھا کہ جن کو سزائے موت ہوتی تھی اس کے بعد ان کی لاشیں میڈیکل سٹوڈنٹس کو دے دی جاتی تھی سزائے موت کے قیدی مرنے سے زیادہ اس بات سے زیادہ ڈرتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کا کیا ہوگا دوستوں میڈیکل سٹوڈنٹس انہی کی لاشوں کا استعمال کرتے تھے لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ میں سزائے موت کے قیدی کم ہونا شروع ہو گئے جس کا مطلب تھا کہ میڈیکل سٹوڈنٹس کے پاس لاشیں کم پڑ گئیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برطانیہ میں لاشیں چوری ہونا شروع ہو گئیں اس وقت جب کسی کی ڈیتھ ہوتی اس کی فیملیز آخری رسومات پوری کر کے رود ہو کر اسے دفنا کر واپس چلے جاتے لیکن جب یہ لوگ واپس اگلے دن یہاں آتے تو قبر کھولی ہوئی ہوتی تھی اور لاش غائب ہوتی تھی دوستو دراصل کئی لوگ لاشیں چورانا شروع ہو گئے تھے یہ لوگ تازہ قبروں کو ڈھونٹے تھے رات کے اندھیرے میں قبریں کھوتتے تھے لاشیں نکالتے تھے اور پھر میڈیکل کالیجز کو بیچ دیتے تھے اور ان کو اس لاش کے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے دوستو برطانیہ میں یہ ایک بہت بڑا بزنس من گیا تھا آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ اللیگل نہیں تھا کیونکہ انسان کی لاش کو کسی کی پروپرٹی نہیں سمجھا جاتا تھا اور پھر ایسے لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا تھا لوگ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ ان کے پیاروں کی لاشیں غائب ہو جاتی تھیں بہت سے لوگوں نے بہت حل پیش کیے کچھ لوگوں نے تو وہاں پہ واش ٹاور بنا دیئے تھے جہاں پہ کوئی نہ کوئی گارڈ وہاں پہ ضرور ہی رہتا تھا جو ہر وقت پوری قبرستان کے نگرانی کرتا تھا اور اس پر نظر رکھتا تھا لیکن کچھ اور لوگوں کے پاس اور بھی بہت آئیڈیاز تھے کچھ لوگوں نے تو اپنے پیاروں کی قبروں کو پنجروں سے بند کرنا شروع کر دیئے قبروں کے اوپر لوہے کے پنجرے بنا دیئے جاتے تاکہ ان قبروں کو کوئی کھول ہی نہ سکے جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر بہت بھاری پتھر رکھ جاتے تھے کہ شاید ان کے پیاروں کی لاش چوری ہونے سے بچ جائے ہم بھی انہی قبروں کی بات کر رہے ہیں جن کو موٹ سیف کہا جاتا ہے لیکن یہ سلسلہ پھر بھی ختم نہ ہوا ہسپیٹلز اور کبھی کبھار تو لوگوں کے گھروں سے لاشیں چوری ہونا شروع ہو گئی اور پھر حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے بعد قتل تکا پہنچی لاشوں کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کو بیچا جا سکے اس ٹائم برطانیہ میں لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے